اسلام علیکم ورحمت اللہ رب برکاتہو شب مراج مصطفیٰ بہت بہت سب کو مبارک ہو مراج بہت بہت مبارک کو دعا میں یاد رکھے گا بہت زیادہ اچھی ویڈیو ہے پوری دیکھئے گا جسے آپ کو بہت سکھنے کو مل سکتا ہے تک تک کے لئے اللہ حافظ یہ رحمتوں کا سفر ہے یہ موسموں کا ہے حضور پاک اس مہینے میں بہت ہی زیادہ مراج برسا اللہ تعالی نے ان کو بہت زیادہ مراج کا سفر کروایا بہت زیادہ اس رات عبادت کرنے کا سواب ہے رحمتوں کے مہینے کا یہ وہ مہینہ ہے جب حضور پاک خود تشریف لے کر آسمان کی طرف میں راج کو کہے اور دعاوں میں ساروں کی برائیاں دور کریں اور آج کی رات نفل ادا کریں قرآن پاک پڑھیں اور بہت زیادہ زیادہ اپنے اور جو گزر چکے ہیں ان کے لئے دعا کریں آپ کو بہت زیادہ عجر ملے گا ان دعاوں کا آپ کے اپنے لئے بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں جتنا ہو سکتا ہے قرآن پاک پڑھیں یا اللہ ہمیں ان گناہوں سے بچا لے جو گناہ ہم کر چکے ہیں ہمارے بھڑوں کو یا اللہ ہمارا سر کا سایہ بنا دے جو نہیں ہے ان کو مراج کی رات کے صدقے مراج کی رات کے صدقے ان کی قبروں کو باغوں کا باغ بنا دے نا ان کو ان کو قبر کے عذاب سے بچا لینا منکر نقیر کے سوال جوابوں سے بچا لینا تلو افتاب سے پہلے یا اللہ اس سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے کے بعد تک یا اللہ اپنے جلوے کے صدقے یا اللہ حضور پاک کی مراج کے صدقے ہماری ہر پریشانی کو دور کرنا یا اللہ ہمیں اس قابل کر دے نہ ہم ساری رات اٹھٹ کے تیری عبادتوں میں گزار دیں یا اللہ دن کا سایا اور رات کی محفل میں ہمیں قرآن پاک کی عبادت کرنے کی تفیق عطا فرما دینا یا اللہ بے شک تو بخشنے والا ہے یا اللہ ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقے جاریہ بنا دینا ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقے جاریہ بنا دینا یا اللہ تو تو رحمت کا طلبوار ہے یا اللہ تو تو رحمت بانڑتا ہے ہر کسی میں یا اللہ حضور پاک کی آل اولاد کے صدقے اس میراج کی رات کے صدقے ہماری ہر پریشانی کو دور کر ہمیں اتنا مومن بنا دے پکہ سچا مسلمان بنا دے پکہ سچا نمازی بنا دے کہ ہم جماعتوں کے ساتھ کھڑے ہو کر عبادتے کرنے کی ہمیں تفیق عطا فرما دے یا اللہ تو اتنا رحیم و کریم ہے مہربان ہے یا اللہ ہمیں پنجو گانا نماز سر جماعت تحجو شاک جاس عوابین کے ساتھ ادا کرنے کی تفیق عطا فرما دے یا اللہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت نفلی عبدی عبادت کرنے کی تفیق عطا فرما دے یا اللہ آج کی رات اتنی قبولیت کی ہے یا اللہ بے شک تیرے یہ چرندے پرندے بھی ذکر اللہ کا کریں گے یا اللہ مجدوں میں ازانیں بلاند ہوتی ہیں یا اللہ ہم اتنے ہی گناہگار بندے ہیں کہ ہم اپنے ہی دھون میں لگے رہتے ہیں بے شک تُو سب کو بخشنے والا ہے سفر و سجدہ ہمیں کرنے کی تفیق عطا فرما اتنے سجدے کرنے کی تفیق عطا فرما کہ یا اللہ ہم سرخرو ہو سکے تا قیامت کے دن یا اللہ ہمارے اتنے گناہ ہیں یا اللہ ہم اتنے گناہگار ہیں ہمیں ذرا بھی علم نہیں ہے کہ ہم کیا کھو رہے ہیں کیا پا رہے ہیں یا اللہ تُو تو بخشنے والا ہے رحمت کے طلبگار ہے یا اللہ تُو نے دن کو رونک بخشی رات کو سایا بخشا یا اللہ ہم تو اتنے گناہگار ہیں ہم اپنی ہی جد و جہت میں مصروف ہیں یا اللہ دن ایسے گزر رہے ہیں ہمیں مغفرت کی یا اللہ ہمیں ہماری مغفرت کر دیں ہمیں ہماری دعاوں کو اپنے بارگاہ پاک پہ قبول و منظور کرنا یا اللہ ہم تُو سے اپنی گناہوں کی بھیق مانگتے ہیں یا اللہ ہمارے سچے ہمیں سچا پکا مسلم بنا دینا یا اللہ اس رات کے صدقے یا اللہ رحمت برسا دینا ہم جو بے اولاد ہیں انہیں نیک ساری اولاد عطا فرما دینا یا اللہ ہمیں اسلام کی دعوت دینے کی تفیق عطا فرما دینا یا اللہ ہم جس محفل میں کھوئے بیٹھے ہیں یا اللہ جس رونکوں میں کھوئے بیٹھے ہیں ہمیں نہیں پتا ہم کیا کرنے جا رہے ہیں یا اللہ ہمیں سرخرو ہو کر یا اللہ مدینہ پاک کی گلیوں میں جانا نصیب فرما دینا یا اللہ ہر کوئی اپنی اپنی جد و جہد میں مصروف ہے یا اللہ یا اللہ ہمارے ہر پریشانی کو دور کر دینا بے شک تو دل سکون عطا فرمانے والا ہے یا اللہ ہم تو گناہوں میں گھیرے ہوئے ہیں فیشنوں میں لگے ہوئے ہیں یا اللہ ہمارے نصیب میں یا اللہ تیری عبادت لکھ دینا مافیو توبہ لکھ دینا تیرے ہاگے ہاتھ اٹھانے میں بے شک تو بخشنے والا ہے یا اللہ سجدہ کروانے والا ہے یا اللہ رحمت کے طلبگار ہیں ہم تیری امید کے طلبگار ہیں ہمارے سجدوں کو قبول کرنا یا اللہ ہم پہ رحمت کے بادل برسا دینا میری اولاد کو نکھ کر دینا ہمیں سب کو تلیم و تربیت دینی دنیاوی یا اللہ دین کا رخوالہ بنا دینا میری اولاد کو یا اللہ سر جمع سر خروح ہو کر اٹھنا نصیب فرما دینا یا اللہ جتنے وفات پا چکے ہیں ان پہ اپنے نظروں کرم اتا فرما دینا ارحمت کے صدقے جو ہم سے بچھر چکے ہیں ہمارے والدین ہمارے بڑے احباب یا اللہ جتنے ہی یہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کے حباب یا اللہ ان کی بخشش فرما دینا یا اللہ بخش دینا ہمیں بخش دینا آمین سم آمین یا اللہ ترقی و زندگی تیرے ہاتھ میں ہے یا اللہ ترقی کی دور بھی تیرے ہاتھ میں ہے یا اللہ مکروزوں کے قرض ادا کرنے کی تفیق اطاف فرما دینا یا اللہ ہمیں سرخروح ہو کر تیری عبادت کرنے کی تفیق اطاف فرما دینا یا اللہ کتابیں ہم نے قرآن پاک کو کتاب سمجھا ہے جب دل کیا کھول لیا اور جب دل کیا بند کر دیا یا اللہ تو تو اتنا رحم و کریم ہے ہمیں عبادت کرنے کی تفیق اطاف فرما دینا یا اللہ چاہے ایک ایک رکو روز کا پڑھیں لیکن یا اللہ تیری عبادت کے سرخروح ہو کر اتنا نصیب فرما دینا ہمیں پل سرات پہ چرا دینا یا اللہ بخش دینا ہر پریشانی کو رحم کر اطا کر کرم کر یا اللہ تیرے آگے دعائیں ہیں یا اللہ اتنی دعائیں ہیں یا اللہ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ جو سسکرائب کر رہے ہیں جو نائک کر رہے ہیں ان کی بھی ہر پریشانی کو دور کر دینا یا اللہ بخش دینا ان کی بھی اولادوں کو یا اللہ ہمیں بھی یا اللہ ہمارے لئے ہماری اولاد کو صدقہ اجاریہ بنا دینا یا اللہ اتنے مٹی کے ذرے ہیں اتنے درختوں کے پتے ہیں اتنے دیاوں کی چھالے ہیں جتنے ہمارے گناہ ہیں ہمارے دیکھنے سننے میں جو کرنے بولنے میں ہو جاتے ہیں سارے گناہوں کی معافی اطاف فرما اور اپنے بارگاہ پاک وے قبول و منظور فرما تب تک اللہ حافظ